دونوں کپتان ڈوس کے لیے تیار لیڈ اور یہ ٹیلز گیم بازی کا نرنے یہ آشا کریں گے کہ پھٹ سے کچھ شروعاتی وکیٹ فنزر ہے رہی اتصاہد درشک اس پاور پلے میں بلے باز کو دھما کے دار بیٹنگ کرنی چاہیے کیا توفانی شوٹ لگایا ہے چلا پچھ سے پہنچا درشک کیا گرمہ درم شروعات ہوئی ہے پہلی گین پہ ہی چوکا جڑ دیا بائل بائل بچے منمو حق شار اپنا سیگنیچر اس سے زیادہ علی شام نہیں ہو سکتا گیم باز کی گھوڑ لیند کے بہت شار ناڈے لگے لیکس بینر کو بلائے گیا ہے رنو پوراں کچھ لگانے کے لیے ہوای فائر کیا ایک ٹپ کار ایک ٹپ کار گیند باؤنڈری میں پارفیکٹ بیلی گریب لیواز پوری طرح سامنگ جس میں کھل دیا سیدھا فیلڈر کی اوپر سے ٹپا کھایا اور چوکا سوئنگ کیا اور چوکے اوہ آپ کے شالی رہے بلیدار گیم کے نیچے آیا اور اڑا دیا گیم کو بیٹنگ تین کے لیے بہت اچھا ہویا کورز کی اوپر سے کھلنا چاہتے تھے سیدھا لمبا کھلائے ڈاؤن ڈا گراؤنڈ چار رن کے لیے گین جا رہی ہے بیٹ گھمایا زور سے سکوئر کی طرح ان کو کچھ الگ کرنے کا پیاس نہیں کرنا چاہیے یہ ساجے داری بیٹنگ ٹیم کے لیے بہت مہترپون ہے کھل دیا سیدھا فیلڈر کی اوپر سے ٹپا کھایا کافی خراب سکن جاتا ہیا ان کو گیم میں واپس آنا چاہیے اور کچھ وکٹس لینے کا پیاس کرنا چاہیے سیدھا شوٹ لگایا اور بولر کا صرف بال بال بچا وغ اللہ ڈیوڈیا فرنٹ فوٹ پر آئے انتظار کیا اس کے لئے اپنی لائن اور لینڈ پر لینٹرن نہیں رکھ پا رہے ہیں خیل دیا سیدھا فیلڈر کے اوپا سے بلے بازز اوور سے بہت خوش ہوں گے میڈیم پیس کا پریوک کر رہے ہیں تاکہ ویپکشی ٹیم کے رنوں پر انکش لگا سکے کاش ان فیلڈر کے پاس ایک ہیلی کوپ بڑیا قدموں کا استعمال یہاں چار رن دے کر کھل دیا سیدھا فیلڈر کے اوپا سے ٹپا کھایا اور چوکا دو گرمہ گرم باؤنڈریز لگا تار کیا آپ باؤنڈریز کی ہٹ ٹرک ہوگی صحیح سے ٹائم نہیں کر بائے جب بھی یہ دونوں فریز پر قدم رکھتے ہیں تو بال کی تو شامت آ جاتی ہے گیل باؤنڈریز نے بلے باؤنڈریز کو بیٹ کر دیا ہے کرارہ شوٹ لگایا گیند گئی اور لگتا اب اسے روکنا سمبھر آگے بڑے ہو رکھا دیا آن سائیڈ کی طرف اور یہ لگایا اپنا ہی جاد کیا فیلڈر کو چیپ کی ہی بال نکل گئی بہت چندر سویپ گیل فیلڈ کو چیڑتے ہوئے نکل گئی دو درما گرم باؤنڈریز لگا تار کیا آپ باؤنڈریز کی ہٹ ٹرک ہوگی کھیل دیا سیدھا فیلڈر کے اوپا سے اس پیل میں اچھا تار میل بنانے میں کافی سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے اوہ کیا شوٹ تھا چھکے کے ساتھ اپنا عبشت تک پورا کیا سمال ہے چھکے کے ساتھ اپنا عبشت پرفیکٹ ڈیلیوری اور بیٹس بین پوری طرح دھوکہ کھا گئے نئے بلے باز آتے ہوئے ان کو ٹیم پلان کے مطابق کھیل کر پاری کو سنبھلنا ہوگا آسانی سے دایرا کلیر کیا اور کوور کی اندین گیم پر چار رن گیم کی پیچ پڑ رہا ہے ہوا ہوا ہوای فائر لگا دل کو موڑا ہے گیم پر اختار سے باؤنڈری کے اور جاتی ہوئی چار اور رن ملیں گے بیٹنگ ٹیم کو بھولار کی پاپیکٹ لینڈ ڈیلیوری پاچھاڑ دار ملے باز دو ایدھا میں کمال کا نمان لگایا دیاب بھونڈا اور لگایا ایک لاثتے دو اچھے درائی بہت سندر بیٹنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا ہوئے بلے باز کا وحیر پرانہ ہیلی کاپٹر اور یہ چار رن سندر شاہر فکر بو کا صحیح استعمال کھیل دیا ہے سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں اس کو بیسک پروکٹ کھیلنا چاہیے بس اپنا نیچرل گیم کھیلیں بولنگ ٹیم کا نرشان ساکرمان بلے بازوں کی تم بانو جان ہی لے لی ہو اس کو اپنا بیسک گیم کھیلنا چاہیے اور اپنی وکٹ نہیں گوانی چاہیے لامی سونگ اوہ یہ بہت قریب تھا ہیٹرک جانس کھو بیٹھے کیا دھماکے دار شاٹ لگایا ہے گگن چمبی شوٹ آگے بڑے اور اٹھا دیا آن سائٹ کی طرف اس گیند کے ساتھ ہوئی ٹاٹا بائی بائی انتم گین پر لگا چوکا کھل دیا سی دا فیلڈر کی اوپا سے اس گین پر سوپ کیا نزاکت سے آگے بڑے اور اٹھا دیا آن سائٹ کی طرف ہوا ہوای فائر لگا دل کو بولار کا نراشہ جنک پردرشن گین پر دو گرما گرم باؤنڈریز لگا تار کیا باؤنڈریز کی ہٹ ٹرک ہوگی ایک فیلڈر بلکل تیار گیند کو پکڑنے ہو رہی ہے باؤنڈریز کی برشا آپس میں کافی آدھر سمبان ان دونوں بلے بازوں کی بیچ اور ایک دوسرے کو سمجھتے بھی خوب ہیں کھل دیا سی دا فیلڈر کی اوپا سے گین باز کا ایک خراب ہوئا گین سید اوپکٹو کے اندر بہت اچھے ڈیلیوری نیا بلے باز آتا ہوا لگتا ہے اپنی ٹیم کے امیدوں پر کھڑا اترے گا گین باز کی گوڑنے گین پہنچانڈا ڈیلیوری گین باز کی اس ڈیلیوری نے بلے بھزب کی گین کوئی سندھے نہیں ہے کہ بیٹنگ سائیڈ اختاش ہو رہی ہے شنگ کیا اور چوکے ہاں خرکشالی رہے بلے باز اس اوور میں ایک اور ڈاٹ بار بولر اس سے بہت خوش ہوں گے بہت اگلیوری لیکس ٹیمیر آ رہیں گے ان بازی کی نی اوہ کیا گین تھی چینڈرز میدان میں جا رہے ہیں اس گین کو کوئی نہیں رکھ سکتا ہوای فائر کیا ایک ٹپا اور چوکا دو کی بنتی ہے جوڑی اور تین کی ہے ٹرک کیا یہ کر پائیں گے بہت سندر گین سونگ کرتی ہویا ہے ہوای فائر کیا ایک ٹپا اور چوکا بیٹنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا ہوا ہے اب شورٹس کو باؤنڈریز میں تبدیل کرنے میں خاصی بوش کیا شورٹ لگایا ہے ہارڈو شورٹ جو آسانی سے سٹینڈز تو کلیر کر جائے گا ہوای فائر کیا ایک ٹپا کھیل دیا سیدہ فیلڈر کی اوپا سے ٹپا کھایا اور چوکا بلے باز کو لگی بلے باز نے سرکشت کھیلنا ہی بہتر سمجھا کوئی رن نہیں بلے باز بہت مشکل میں کھیل دیا سیدہ فیلڈر کی اوپا سے ٹپا کھایا اور چوکا بلے باز کی بہت بھاری گلتی دور بھاگے پور بیٹنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا اوور کھیل دیا سیدہ فیلڈر کی اوپا سے ٹپا کھایا ناممکن چار اچھا لگتا ہے ان دونوں کو خریص کے چھوڑ پر دیکھتے ہو ہمیشہ بھرپور منورنجن دینے کے لیے تیار ہیں یہ لگایا بلے باز نے سندھا سویر کیا یہ تین باؤنڈریز ایک ساتھ لگا پائیں گے امپائر نے تھرڈ امپائر سے پوٹھا ہے یہ بہت قریبی ماملہ ہوگا بہتری انسٹمپنگ کی پر دوارہ بلے باز بڑے شوٹ کھیلنے کے لیے تھوڑا کتراتے ہوئے کوئی رن نہیں اس گین پر ٹھوڑ پای کی موسیقی دو فیلڈر کی بیچ گیپ کی طرف پشکیا سلے باس کا بہت بڑی آشتاک جس میں میدان کے ہر طرف سے رہنا ہے بولنگ ٹیم نے سپن کے مہارتی کو بھیجنے کا فیسٹا کیا ہے یا یہ جکردھاری اپنی پھرکی ہو رہا یا زبردست پھاڑو ڈیلیوری اڑا کے رکھ دیا بیلز کو اب اسے انتق رہ کر اس پاری کو سنبھالنا ہوگا تاکہ یہ اچھا ٹوٹن کھڑا کر سکتے بہت سندر سویپ گینڈ فیلڈ کو چیڑتے ہوئے نکل گئی لگتا ہے گینڈ باس کو خود سندیش دینا چاہتے ہیں پہلی گینڈ پہ ہی چوکا کیا دھوادار شوٹ لگایا ہے اب تو گینڈ درشکوں کو ہی ڈھوڑنی پڑے گی ہواہی فائر کیا اپس آئے امپار نے کا آؤٹ اور جشن کا ماہول فیلڈنگ یونٹ بلے باز آسانی سے ہار نہیں ماننگے بلے کا کنارہ دکھانے کے لیے ڈی آر ایس لیں گے شاہے بلے باز نے ریویو کا فیسن لیا ہے جی ہاں یہ تھرڈ امپار کے بعد لرنے جا رہا ہے یہ آؤٹ دے دیا ہے بولنگ ٹیم کا گھما سار ایک اور بلے باز دھول چاکتا ہوا ان کو اپنی ٹیم کے لیے ٹک کر گیم کے انتہ کھلنا ہوگا میڈیوم پیس کا پریوک کر رہے ہیں ٹاکی ویپکشی ٹیم کے رنوں پر انکش لگا سکے گین باز کا کریس تک کا خراب رنہ اتریکت رنگ بیٹنگ ٹیم کو یہ فری ہٹ ہے دیکھتے اب بلے باز کیا کمال دکھاتے ہیں آف سیڈ شیتر کے اوپر سے مکات دن دناتی ہوئی گین بانڈری میں بہت شاندار ڈیلیوری گین سیدھا اندر گزی اور بیل سے ٹک رائیں ایک بہت خاص سیننگ کی ضرورت پڑے گی ٹیم کا بیڑا پار کرنے کے لیے ہوای فائر کیا ایک تفا اور چوکا کیا گرما گرم شروعات ہوئی ہے پہلی گین پہ ہی چوکا جڑ دیا ہوای فائر کیا ایک تفا ایک اور چوکا گین باز نے اپنے سارے دو گرما گرم باؤنڈریز لگاتا کیا آپ باؤنڈریز کی ہٹ ٹک ہوگی دوسرے چھوڑ پر جمع ہوئے بلے باز بیٹنگ ٹیم کا مہم بسیavourہیں گے سینaders ڈیا شکریہ تان نے فیلڈرز کو آگے کیا ہے فرنٹ فک پر آگے آئے ہیں امدہ گین بازی کوئے رن نہیں دیا یہ گری پاری کی پہلی وکٹ اس کو بیسک پرکٹ کھیلنا چاہیے بس اپنا نیچرل گیم کھیلیں ایک پل سے بھی کم میڈ وکٹ فیلڈر کی وہ ڈرائیو کیا لیک سائب کی طرف لیکن کوئی رن نہیں بہت اچھی فیلڈنگ کا نظارہ اب ایسا پیلڈر نے بولر کی طرف دیکھا اور اس کی طرف گین پھیکی ایک بہترین گین پر اس سے بھی بہترین ڈیفنس سویپ کیا کوئی مافی نہیں گین باز اوگر کو سماپ کیا چوکے کے ساتھ گین بازی ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ میڈیم پیس بلے باز کو ٹک کر کھیلنے کے لیے موقع ہی نہیں دینا چاہتے گین باز وکٹ کے دوسری طرف سے ڈائیو لگائی اچھی فیلڈنگ کا مزاہرہ تیسی دھی تھروں اتیرکت رن بچائے فیلڈر میں یہ آؤٹ دے دیا گیا امپائر دوارا لگتا ہے بلے باز نہ کھل چس مرنے سے گین باز کی بڑیہ گین کو بلکل پڑ نہیں پائے دربھا گے پونٹ ڈک پر آؤ نئے بلے باز آتے ہوئے ان کو ٹیم پلان کے مطابق کھیل کر پاری کو سکھل باز کچھ نیا کرنے کا پریاز کرنا چاہتے امپائر نے دین جو سائٹ کا اشارہ کیا ایک کے پیچھے یہ کھوئی انہوں نے ایک اور ویکیڈ نیا بلے باز آتا ہوا لگتا ہے اپنی ٹیم کے امیدوں گین باز بلے باز کا ریدم توڑنا چاہتے ہیں سائیڈ چینج کے لیے جا رہے ہیں آگے بڑے اور یہ شاٹ سیدھا اس بار گین کے نیچے آئے اور لاف کر دیا چھے رن کے لیے اوورکین ٹیم گین پر گین باز یہ ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ میڈیم پیس کا آخر گین باز نے سائیڈ چینج کرنے کا فیصلہ لیا ہے لگتا ہے کچھ خاص کرنے جا رہے ہیں بڑے ہی دھیان سے بال کو دیکھا فیلڈر نے گین پر اسے پتا ہے کہ ایک ایک روکا ہوا رن مائنے رکھتا ہے مضبوط بازو نے خوبصورت رو پھیکا اس کو اپنا بیسک گیم کھیلنا چاہیے اور اپنی وکیٹ نہیں گواہ نہیں گین باز بلے باز کا ریدم توڑنا چاہتے سائیڈ چینج کے لیے جا رہے ہیں لگتا ہے بال باؤنڈری تک جائے گی اور چلی گئی چار رن اور انت نے فیلڈر کا ایک شاندار پریاس اچھا بدلاو یہاں پر مجبور کیا بلے باز کو ڈیفرنڈ کرنے کے لیے گیند کو کھیلنے پر مجبور کر دیا سوچ بچ سے کی ہوئی گیند بازی سویپ کیا فورتی سے اس بار گیند کے نیچے آئے اور لاف کر دیا چھے رن کے لیے ہو رہا ہے گیند بازی میں پریورتن اس مدھیم گتی کے گیند باز میں کچھ مدھیم نہیں ہے یہ آؤٹ دے دیا گیا امپائر دوارا بولر اس مرنے سے بہت نراش ایسا لگتا ہے ریویو کے لیے جائیں گے ان کے پاس سیڈل ہونے کے لیے سمیں ہی نہیں تھا پہلی گیند پر ہی آؤٹ ڈک نئے بلے باز آئے ہیں ان کو پاری کے اند تک ٹکنا چاہیے کچھ مزیدار ہونے والا ہے راؤنڈ دے وکٹ جا رہے ہیں اس بار یہ آؤٹ دے دیا گیا امپائر دوارا بلے باز امپائر کے اس فیصلے سے مطمئن نہیں لگتا ہے یقین کے لیے ریویو لیں گے بولنگ ٹیم کا گھما سار ایک اور بلے باز دھول چاٹتا ہوا نئے بلے باز آئے ہیں ان کو پاری کے اند تک ٹکنا چاہیے بلے باز کو ٹک کر کھیلنے کے لیے موقع ہی نہیں دینا چاہتے گیند باز وکٹ کے دوسری طرف اچھی گیند باز ہی اوہ یہ بہت قریب تھا ہیٹرک چانس کھو بیٹھے بسپوٹک شاٹ اتنا سکھ گلیل کی بھاتی بال ٹھیکی سیڈا کیس پر نوٹ آؤٹ کا ہمپائر نے نتیجہ بلے اس بال پر آیا کیول ایک رن ٹیمی گین ڈالنے کے لیے ٹائٹ کیا بول کو فیلڈرز کا پو لیکسائیڈ لیجن کے طرف سکوائر کھیلا مگر گوہی رن نہیں بولنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا ہوا کین پاز ہی ٹیم نے پیسلا کیا ہے کی ویڈیم پیس کا آخرمنٹ جاری رکھا بلے باز ناگے بڑھ کر ڈیفنس کیا کین پاز کا ڈھیلا پریاز فائٹ گیند ہوگی یہ ڈیلیوری تو بلے باز کا سر ہی اڑا دیتی ہمپائر نے دی سخت وارننگ بجلی کی طرح دوڑے بازووں میں دم ہے پھر کاہے کا غم ہے کیا تھرو پھیکا ہے اگر گیند باز شیطان کا کام کرے گا تو امپائر کو بھگوان بنکے آنا ہی پڑے گا ڈالر کی پاپیکٹ لینڈ ڈیلیوری پہت شاندار بلے باز دویدھا میں یہ آنٹ دی گیا گیا امپائر دوارا بلے باز امپائر کے اس فیصلے سے مطمئن نہیں لگتا یقین کے لیے ریویو لیں گے اور اب انہوں نے امپائر کے فیصلے پر ریویو مانگا ہے امپائر نے کہا آؤٹ اور جشن کا ماحول فیلڈنگ یونٹ میں اب اسے ام تک رہے کر اس پاری کو سنبھالنا ہوگا تاکہ ایک اچھا ٹوٹر گیند بازی ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ میڈیم پیس کا آکرمنٹ جاری رکھیں گے گیند باز کی نقل ڈیلیوری سیدھا ہیلمیٹ پہ پرہا کرتی ہوئی گیند باز کا بڑیا پردرشن اس بار پھیکی ایک چھوٹی گین اچھی فیلڈنگ کا مزہرہ تیز سیدھی تھرو ہتیرکت رن بچائے فیلڈر میں خطرناک گیند دربھاگے سے خطرناک گیند دربھاگے سے اپنا نشان چوکی اور وائیڈ کا اشان ہے پٹکی ہوئی گیند اچھائی زیادہ اور یہ وائیڈ یہ گین تو اکاش کو چھوکا ہی مانے گی اور وائیڈ کا اشانہ ملا دوسرے چھوٹ پر وکٹوں کا پتن جاری امید ہے یہ کچھ شروعاتی گیندوں کو کھیل پائے گیند باز نے سائیڈ چینج کرنے کا فیصلہ لیا ہے لگتا ہے کچھ خاص کرنے جا رہے ہیں بلے باز نے کسی چیز سے سمپرپ نہیں کیا سوائے ڈاڈ بال ابھی سی کے ساتھ اگر سماکتا ہے گیند بازی ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ ویڈیم پیس کا اکرابنٹ جاری رکھے ٹیل فٹ پر آ گیا ہے اور بڑیہ طریقے سے ڈیفیکٹ کیے اس ویکٹ پر یہ تھوک کے بھاو ریورس بھی نکال رہے ہیں ہر ایک سنگل مائنے رکھتا ہے بھئیہ کلہ بازی والی ڈائیو لگائی اور اتری ایک کرنگ روکا گیند باز کے چہرے پر مشکراہت دھیلے ہاتھوں سے پھیکی گئی گئی وائیڈ قرار دی گئی اوہ یہ درد کرے گا ایک سنتوشتی پھول سماپتے ہوئی بولر کی کیونکہ بلے باز کے کھین پازی ٹیم نے پیسوا کیا ہے کہ ویڈیم پیس کا اکرابنٹ جاری رکھے تیاری بازی بھynchron نکال رہے ہیں اس کا بیرانی گیل کے لیے سخت بارلنگ ہی کریا لگتا ہے اس کو اس گیل کے لیے بارلنگ ملے گی چونکہ اس نے ماننی جب اس اوپر گیل پھیکھی ہوگا اس وکیٹ پر امپار لے کا آؤٹ اور جشن کا ماہول فیلڈنگ یونٹ میں ایک بہت خاص ہنننگ کی ضرورت پڑے گی ٹیم کا بیڑا پار کرنے کے لیے امپار لے کا آؤٹ اور جشن کا ماہول فیلڈنگ یونٹ بلے بازوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ایک اور وکیٹ گرید بجیتہ ٹیم کا کیا پردرشن رہا اس پرینام سے بے بہت خوش ہوں گے گزب کا پردرشن آج کے ہیرو نے جیتا مین آف دو میچ بھی گزب کا پردرشن آج کے لیے